وہ کوئی ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولی خاتم کو لبیگ کسی ہے کا نہیں بتا وہ بھی کسی تھا میں نے کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیگ پر وقف کیوں کرتے ہیں میں کہا اسی کرنے ہیں وقف اسی کیتا ہے تیرے ڈیڈیڈیڈپ کرنے ہیں وقف کیسی کیتا ہے لبیگ کار ہونا چاہیتا ہے میں کہا تو کار پڑھتا رہو اسی کار لبیگ پڑھتے رہا تمہارے جب بڑے بابا جی زندہ تھے نا ان کی جورت نہیں ہوئی کہ جواب دے سکیں خادم رزوی کی زندگی میں میرا کلپ ایک ہفتے میں ساڑھے سات لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے یہ دوہزار سترہ کی میں بات کر رہا ہوں اس زمانے میں ساڑھے سات لاکھ کلپ ایک ہفتے میں جانا بڑی بات تھی آٹھ بھی نہیں جاتا تو اس زمانے میں جس میں میں نے کشور مجوب اٹھا کے انہیں کہا کہ یہ وہ کشور مجوب ہے جو تم لہراتے ہو جس میں بتاتے ہو کہ دیکھو داتا صاحب نے جو ہے وہ کشور مجوب کے اندر پہلا صوفی عزت ابو بکر کو لکھا ہے ناوذب اللہ موڑے کتاب لے آئے ہو اے میں نو دے ذرا کشور مجوب جی اے نا تو بڑا کہڑا صوفی جی داتا صاحب نے لکھیا جی تصوف دے باب پہلے سبت پہلے صوفی آب اس شدی کے اکبر کا ذکر فرمایا داتا صاحب لکھیا کی فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو شدی کے اکبر کو دے اور اگزیکٹلی جو انہوں نے اٹھائی ہوتی تھی نا کشور مجوب میں نے وہی کشور مجوب اٹھا کے اس میں سے دکھایا کہ دیکھو رسول اللہ کی شان میں کیا کیا گزتاکیاں ہوئی ہیں اور وہ خاتم رجبی کے ہاتھ میں بھی کلپ گیا اس نے کلپ دیکھا وہ نے کہا انہوں چھٹ دو انہوں نہ اٹھ پاؤ توبہ نہیں اس نے کی در گیا پیچھے اٹھ گیا پھر اس کو ساتھ والے کہہ رہے تھے کچھ تے بولو کچھ تے بولو پھر انہوں مجبور انہوں نے بھلوایا اور اس کا کلپ آج تک موجود ہے ایک منڈا ہے نیٹ اٹھتے ہونڈا ہے جیڑا کہندہ ہے لبائک کیوں کہندہ ہے لبائکا کیا کرو ساڑھی مرضی اسی جو مرضی کہو یہ وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولی خاتم کو لبائک کسی ہے کا نہیں پتا وہ بھی کہتا تھا میں کہتے ہیں اس کو جواب دو لبائک پر وقف کیوں کرتے ہیں میں کہا اسی کرنے ہیں وقف اسی کی تا ہے تیرے وقف کیسی کی تا ہے یعنی لبائکا ہونا چاہیتا ہے میں کہا تو کہا پڑھتا رہو اسی کہا لبائک پڑھتے رہا یہ جو جملے ہیں نا لبائک لفظ غلط ہے لبائکا کہا کرو یہ اسی کلپ کا حصہ ہے جس میں میں نے کشو المجوب اٹھا کے بتایا تھا کہ دیکھ علی اجویری صاحب نے رسول اللہ کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے بقول تمہارے ظاہر ہے وہ آج بھی نہیں مان رہے کہ کتابیں تبدیل ہوئی ہیں بالکل صحیح مانتے ہیں ہم کو تو اس نے بس یہ کلپ بنایا ہے اور وہ بھی وہ اپنی غلطی نہیں مانا ویسے صرف نہ وہ پڑھاتے رہے اتنے سال وہ اپنی غلطی نہیں مانے کہ لبائکا یا رسول اللہ ہوتا ہے جب کانٹینیوس پڑھا جاتا ہے تو لبائکا یا رسول اللہ اگر لگ پڑھنا ہے لبائکا لعدہ پڑھیں گے یا رسول اللہ لعدہ پڑھیں گے لیکن جب نعرہ لگائیں گے تو لبائکا یا رسول اللہ کاف زبر کا آئے گا وقف نہیں کر سکتے تو وہ تو جواب نہیں دے سکا چلو اب کوئی بندہ ہے تو وہ جواب دے اور جواب دینا یہ نہیں ہوتا کہ آپ ماب لے کے آ جاتے ہیں جواب دیں ویڈیو میں ریکارڈ کریں اچھا اس میں اس نے ایک اور جملہ بھی بول ہے اس نے کہا کہ پورے ملک کے علماء اسے چیلنج کر رہے ہیں لیکن یہ باہر نہیں نکلتا اندر بیٹھ کے ساری شیطنت بھلا رہا ہے اور جب علماء ملنے کے لیے جاتے ہیں اس کو جواب دینے کے لیے تو یہ باہر نہیں نکلتا علماء کو جواب دینے کے لیے یہاں نہیں کی ضرورت ہے ویسے سار اپنی اوٹ پٹانگ بکواسیات تم لوگ ویڈیوز میں ریکارڈ کراتے ہو اور مجھے جواب دینے کے لیے ادھر آتے ہو یہ شرادت کرنے آتے ہو ادھر جو بھی آئے گا سیدھا تھانے میں جائے گا بھائی ایک کان کھول کے سن لو پاکستان کے قانون میں اس طریقے سے آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے آڈینس کے طور پر آنا ہے ضرور آو تم آپس میں ایک دوسرے کے مدارس میں اس طرح ہی جاتے ہو بریلوی کٹھے ہو کہ دیوبندیوں کے مدرس میں جاتے ہیں کہ بھئی اسامل الرمین میں تمہیں کافر قرار دیا ہے تو ہم تمہیں شرادت کے درجے پہنچانے کے لئے آگئے ہیں گئے ہیں کبھی ادھر کہ لینے آتے ہو اور پھر دیکھیں اسے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا بڑا بھی بھاگ گیا تھا پیر بے ریلیشیہ صاحب سے اس وقت کی اخباریں پڑھو کہ بھاگا دونوں میں سے کون ہوا ہے یہ ایک ٹاپک لگ گیا کہ کون بھاگا تھا ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب کہ جی وہ پھندہ چوم لوں گا وہ پھندہ چومنے والے بھی سارے معافی نامہ لکھ کے دیتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک علم الدین سے لے کے منتاز قادری تک سب نے معافی مانگی بھی ہے چھوڑ دو کوئی عزت ہے نا تو اس کو رہنے دو چلو جی پیر میلیشیہ صاحب نکلے تھے غلامت قادیانی دجال کے خلاف تمہارے بقول اس وقت تمہارے پاس بڑا کون ہے مفتی منیب صاحب ہے نا جب ان کا اسٹیبلشمنٹ سے پھڑا ہوتا ہے تو کون سولہ کرانے کے لیے باہر آتا ہے مفتی منیب مفتی منیب نے کوئی ایک جملہ بھی میرے عقیدے کے خلاف لکھا ہے مجھے منشن کر کے دکھائیں کدھر ہیں مفتی منیب تو میری میں سے خود توبہ کر گیا اس کو فتوہ لکھنا پڑ گیا ہے کہ چشتی رسول اللہ کفر ہے اس بات پر فتوہ لکھنا پڑ گیا ہے کہ جس کا دفاع اس کے اپنے مولوی کرتے رہے ہیں مناظروں کے اندر شبلی بولے اس طرح پڑ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول ملانے والوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ انہوں نے پھر پڑا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اب بات یہ ہے انہوں نے شبلی کو کیا کہا کون ہے کافر ہے ان کے علماء نے لکھا شبلی میں جتنی باتیں کی آنتِ سکر اور بستی میں کی خبردار زینہار اور کس ایسے مقرصوفیہ کے بارے میں زبان نہ کھول نہ کسی بکی جا لے تمہارے کابر کہہ رہے ہیں نہ کھول نہ تم بکی جا لے خبردار زینہار اور کس ایسے مقرصوفیہ کے بارے میں زبان نہ کھول نہ کسی بکی جا لے تمہارے کابر کہہ رہے ہیں نہ کھول نہ تم بکی جا لے خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کہ کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں اے چیک کرو مفتی بنیم صاحبی اللہ دے فضل اللہ روٹ ہو چکے ہوئے جائے ہاں مفتی بنیم صاحب تو میرے مذہب پہ آ چکے میں تو بغول تمہارے اس وقت پیر میل جیسے آپ گئے تھے تو آپ مفتی صاحب بالکل اگر تشریف لانا چاہیں تو ضرور آئیں یا جواب دینا چاہیں تو دیں جواب تو انہوں نے دے دیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہی میں کہنا چیز دی رسول اللہ کفر ہے لیکن مسئلہ ابھی یہ ہے کہ تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تمہارا یقیدہ نہیں تھا تمہارا تو تھا تم نے تو مناظرے کیے میں مفتی بنیم نے تو فائر فائٹنگ کی کوشش کی ہے وہ بھی ہم نے اسے کنڈیم کیا تھا کہ تمہارے معافی مانگنے سے مسئلہ نہیں حال ہوگا جب تک تم نے فتوہ نہیں دینا اپنے بزرگوں کے اوپر کیونکہ سو سال پہلے تو یہ کتابیں نہیں بھدلی بھی تھیں نائنٹین ٹونٹی ون میں ڈیتھ ہوئی ہے آمزہ بریلوی صاحب کی انہوں نے سبہ سنابل کتاب کے بارے میں فتاوہ رزویہ میں لکھا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے اگر آلہ حضرت کو پتا تھا کہ یہ چشتی رسول اللہ لکھا ہے اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ بان دیا اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو بخاری مسلمی حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا وہ اپنا مقام جہنرم میں دیکھ لے اور اگر آلہ حضرت کو نہیں پتا تھا آلہ حضرت کی بزرگی فارغ ہو گئی کہ ایک بندہ بغیر تحقیق کے اور وہ جو غصے وقت ہے جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے اسے پتہ ہی نہیں کتاب کے اندر کیا لکھا ہے پھر نائنٹین تھرٹی سیمن میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی جن کو کہتے ہو کہ وہ اس دجال کے مقابلے پہ نکلے تھے ان کا اپنا حال یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہوا ہے پیر میر علی شاہ کی ہینڈ ریٹن بکس آج بھی گولڑا شریف میں مجود ہیں ان کی سیاج بھی خوشک نہیں ہوئی گیا ان کو بھی کوئی کہ بدل گئی ہیں کتابیں کوئی نہیں بدل گئی ہیں سب دفاع کرتے ہیں سنجے اور ڈر گئے گئے میرے تو اور نس گئے جائے ہوئے سو سال نہیں ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب کو فوت ہوئے ہوئے کیوں لکھ گئے گئے وہ دفاع کر گئے معرفت کی بات آپ مجھے بتائیں یہ بندہ جس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوئے مناظرہ لڑنے اگر غلامت کا دیانی دجال کے سامنے جائے گا تھے انہیں کے مناظرہ لڑنے ہو دے نال اور انہیں کہنا ماما پہلے اپنے کاردی خبر لے دوستو کے مناظرہ لڑنے ہیں انہیں ایک کو کو جی ہو گلے لکے رو ایک وڈا پرا ایک نکا پرا پھر نائنٹین فورٹی فائیو میں ڈیتھ ہوئی ہے اشوڑی تھانمی کی اس نے پوری کتاب لکھی ہے اس کتاب میں اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا کیونکہ وہ بھی چشتی سلسلے سے تھا اہدو بندی تھا لیکن تصوق میں چشتی تھا المحنت میں اس کے جو سائن ہے نا اس میں اس نے لکھا ہے وہ ہے اشرف علی تھانوی ہنفی چشتی اور جو بھونگیاں ماری اس نے تین جواب دیئے میں نے ان بھونگیوں کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیئے تو نائنٹین فورٹی فائیو تک بقول اشرف علی تھانوی صاحب کے چشتی رسول اللہ کا دفاع ہو رہا ہے کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ کتابیں بدل گئی ہیں کتابیں کوئی نہیں بدلی ہوئی تھی پہلے انہیں ہاتھ ہی نہیں تھا کسی نے ڈالا وا اس طرح عوام الناس کے سامنے یہ چیزیں وائرل نہیں ہوئی تھی اوہ یار اتنا تو چھوڑے میں 2009 کے مناظرے کی بات کر رہا ہوں اب بھی ہمارے ایک بھائی پوڈکاسٹ کر کے گئے میرے ساتھ انہوں نے انیو قریشی سے پوچھا ہے کہ آپ تو کہنے کتابیں بدل گئی ہیں 2009 میں تو آپ خود دفاع کر رہے تھے جواب ہی نہیں دیا اس نے گول کر گیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہیں ان کو چاہیے تھا فوراں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سے غلطی ہوئی ہے انسان ہے غلطی کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ غلطی مان لے نا کہ یہ غلطی ہوئی ہے پھر تو انجینئی صاحب کا مقدمہ ثابت ہو گیا دیوبنیوں کو اندر سے پتا ہے کہ آمزہ بریلوی نے گستہانہ بارتوں پر ہم پہ صحیح گرفت کی ہے لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہم نے حسامل ارمین کو ٹھیک مان لیا تو ہمارے تو سارے بزرگ فارغ ہو گئے اس وجہ سے انہیں توبہ کی توفیق آج تک نہیں ہو رہی المحند علی کے انہوں نے جھوٹا دفاع کیا اپنی گستہانہ بارتوں کا سیم وہی کام بریلوی بھی کر رہے ہیں بریلوی کہنے سن کے یارے سمجھ نہیں آنے دی گستہانہ دفاع کیوں کر رہے ہیں ان پتا لگے دے کیوں کر رہے ہیں تو انہوں ہی تو توفیق کوئی نہیں ہو رہی توبہ کرنے دی ایک کام ہی بڑا مشکل ہے دوسرے کو کہنا بڑا سان ہے یہ گستاکیوں کے اوپر کیوں ابھی تک اڑے میں آپ بھی اڑے میں الٹا آئے دن میرے اوپر کوئی نہ کوئی بات کس دیتے ہیں تو میں نے سیدھا آپ کے بڑوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے یہ بالکل ذہن میں رکھئے گا اچھا یہ بعض لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ انجینئر صاحب ٹریک بزرگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اس لیے کہ بزرگوں کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ان کی کتابیں ہیں اور نہیں بدلیویں وہ دفاع کرتے رہے ہیں رہا ہمارا معاملہ ہمارا ایک لاکھ ٹن حسن زن ہے اور اللہ تعالی ہمیں اس حسن زن رکھنے پر معاف کرے کہ ہم غلط ہی نہ رکھ رہے ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کلوایا ہوگا لیکن چونکہ ان کے کسٹرورڈین کہنے کلوایا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں تو ظاہرہ انہی کی بات مانی جائے گی نا جو ان کی اولادیں ہیں کہتے ہیں جینئر صاحب ڈریکٹ ہم ہمارے بزرگوں کے اوپر مقدمہ قائم کر رہے ہیں اور تم نے مروایا ہے نا میرے سے کیوں گلہ شکوا کرتے ہو اپنے بڑوں سے کرو تم سب کے سب اکٹھے ہوگے بات کر دو کہ ہمارے پرانے سارے بزرگ غلط کرتے رہے پرنٹنگ کرتے رہے سب کے سب کفر کی موت مر گئے اس کا دفاع کرتے ہوئے ہمیں اللہ نے آج توفیق دی ہے لو جی میں اپنی پرانی ساری ویڈیوز بھی ڈریٹ کر دیں گا لو سامو پرانی بھی ڈریٹ کر دیں گا اور یہ ویڈیو میں میں کہہ رہا ہوں میں ساری ویڈیوز اپنی ڈریٹ کر دوں گا اس ٹاپک کے اوپر اگر تم مانو گے تمہارے سارے بزرگ پرانے غلط کرتے رہے جو ان کتابوں کو پرنٹ کر کے ان کی کمائیں کھاتے رہے جو مناظرے کرتے رہے سب کے سب حرام کتے کی موت مر ہیں ہمیں اللہ نے توفیق دے دی ہے انجینئر صاحب کی بیٹا سے ہاں یہ میرا کریڈٹ ہے بیلکل یہ کریڈٹ کسی کو نہیں جائے گا بیلکل میں اپنی ویڈیوز بھی ڈریٹ کروں گا اپنی گندگی کو چھپانے کیلئے ہر چوتھے دن جس کے دل میں جو بات آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور جی نوے لاکھنو کلمہ پڑھایا اور چھڑ دو نوے لاکھنو کلمہ پڑھایا ڈاکٹر زاکر نائق نے ہزاروں ہندووں کو کلمہ پڑھایا تم نے ڈاکٹر زاکر نائق کو سلطان الہند مان لیا کہتے ہیں نہیں توڑے بابیان نے بھی یہ کی دے ٹھیک نہیں کس چیز کی دھوانس لگاتے ہو ڈاکٹر زاکر نائق نے مرک بھی پرید کر دی تمہارے بزرگوں کی تمہیں بڑا ایک بڑا زوم تھا جنہیں انہیں کلمہ پڑھایا تو انہیں پڑھایا توڑے بابیان دی کیوں بزرگی منی ہے چشتی رسول اللہ پارٹی تھانوی رسول اللہ پارٹی شبلی رسول اللہ پارٹی بلکل اگر کئی نرم گوشہ تھا نا میرے دل میں یہ جو کچھ تم خباستے آئے دن کر رہے ہونا بلکل میں نے لکیر پھیر دیا بریلویوں کے اوپر کلیر کٹ ایک غریب وہ تو بتمیس آئے دن جو بھی آتا ہے جی یہ اس کا باپ یہ کرتا رہا تو نسو ہے تمہیں غلامت کا دیانی دجال دیو لا دو نورہ کوشتی کر دے رہے ہو دو ہے تسی پیر میرے لیوی تھے وہ بھی کس طرح پیر میرے لیوی اس کے ساتھ جا کے کر سکتا تھا جس نے خود چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے آمدہ بریلوی کس طرح غلامت کا دیانی کے اوپر فتوہ دے سکتا تھا جس نے سبہ سنابل کی تعریف کی ہے چشتی رسول اللہ والی کتاب کی اکشو علی تھانوی کیس طرح بہت سکتا تھا جس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے یہ تمہاری وجہ سے سارا بیڑا غرق ہوا ہے باتیں ہمیں کرتے ہو میں یہ توڑا کو بابا چھڑنا نہ کوئی زندہ نہ مردہ پوڑ کے راکھ سڑنا ہے سارے انہوں جس جس نے نبی کے ذاتھ غداری کی ہے بیلکل آڑے ہاتھ تو لوں گا نوے لکھنو کلمہ پڑھا ہے منوے ڈاکٹرز آکے نائکنو سلطان الحند انہوں منو سلطان الحند ہے منو منو پھر سلطان الورڈ میں نے نبی سا ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں لا جو دبو انہوں بابیاں نو اپڑے انہوں بے شرمی کی انتا ہر چوتھے دن باہر نکل آتے ہیں اور جناب ایڈنگ بنائی بھی ہے غلامت قادیانی دجال کا ماننے والا انہوں نے سویدوں ہیں چشتی رسول اللہ پارٹی دجالان دی اولادو دجالان نے مزار بنائے جے بلکل کلیر کٹ زیرو ٹالنس جب تک تم لوگ توبہ نہیں کرتے ہونا میں بلکل یہ سمجھتا ہوں چونکہ تمہارے پرانے بزرگوں نے مانا ہے کہ انہوں نے اپنے ناموں کے قلبے پڑھائے ہیں بلکل میں تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہوں ان لوگوں نے اپنے ناموں کے قلبے پڑھائے ہیں جو جو اندھر یہ کر لگو زیرو ٹالنس اب بلکل بڑا اس نے زن رکھ لیا تمہارے بارے میں ہونڈ کا گال کرو نوے لکھ دی جی انجینی صاحب پرانے بزرگوں کا دفاع کرنا چاہیے وہ اپنی قبروں میں چلے گئے جی جی بلکل سو سال بعد اسی مزید جیڑھا نا غلامت کا دیانی دا بھی دفاع کرنا کہ اپنی قبر ہی ٹر گیا نہیں نہیں اس کے ماننے والے تو ہی مانتے ہیں جی تو اڑے مننے والے بھی مننے نہیں کہ انہوں نے معرفت دی کالا کلمہ پڑا ہے ایسی دس ہو کے فرق ہے کیٹ پاسے جائیے تو سیدھر مناظرے لڑے ہوئے نے اور ویڈیوز موجود ہیں میں لگاؤں گا ساتھ ساتھ ویڈیوز باغ نہیں سکتے کہیں ہم صرف صاحبہ اور علی بیعت کا دفاع کریں گے اگر ان کی طرف غلط بات منصوب ہوگی ہم کہیں گے ان کی طرف غلط منصوب ہے ان کے بیچے قرآن و سنت کھڑے میں جو بابے چار سو پانٹ سو چھ سو سال بعد آئے ہیں ان کے بیچے قرآن و سنت نہیں کھڑا وا اس لیے ان کا دفاع کرنا ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے ان کا دفاع تم نے کرنا ہے ہم نہیں کوئی کرنا ہے مجھے قیامت والے دن اگر اللہ تعالی نے پوچھ لیا ہے کہ یہ تو کام ڈال کے گیا تھا بابا تو نے کیوں اس نظام رکھا تو میں کدھر جاؤں گا اس لیے میں کہوں گا کہ اگر انہوں نے کہا ان پہ یہ شریفت وہ ہے اگر نہیں کہا تو اللہ کے حضور نہیں پکڑے جائیں گے ہمیں جو تعرف ہوئے ہیں ہم کتابوں کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں گے لیکن صحابہ اور علی بیعت کا ہم اس لیے فیصلہ نہیں کرتے کتابوں کی بنیاد کے اوپر اگر ان کی طرف کوئی غلط بات مصوب کر دے کوئی اس لیے کہ ان کے بیچے قرآن و سنت کھڑے میں ان کی بزرگی مسلمہ ہے تمہارے بزرگوں کی بزرگی مسلمہ نہیں ہے تم لوگ صرف اپنے بزرگوں کی دونسے میں لگا سکتے تھے وہ بھی ختم ہو گئی دیکھو میں کیسا پھڑے ہیں ننو بابا جی خادم رزوی صاحب امام مالک فرمانے نے امت مر جائے کہ نبی دیاں گستاکیاں اور امت کچھ نہیں کر رہی امام مالک فرمانے صاحب پھر امت زندہ کیوں ہے پھر مر جائے ساری پھر مر جائے ساری پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے یا تو مر جائے سارا عالم اسلام یا پھر حضور کی عزت پر پیرہ دے بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے بس یا سارا کٹھا ہوگے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے امت بچاری سیمی بھی اوہ میں فراد پہ کرتا جائے تو اڈنال اللہ دے امت مر جائے انہوں پوچھو تیرے گوز کی تھے نہیں جنہوں نے دنیا دی ڈیوٹییں سمالی ہیں انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا بتائیں امام داری سے کیا غوث کتب افدال نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا وا اگر آج گستاخانہ کارٹون اور فلمیں بن رہی ہیں اوہ غوث کتر مر گیا جی تھی ڈیوٹی ہے یوٹیوب دی آرڈیسٹ کتے اور نگاہ مارے نظر آ نہیں دے انہوں بھی کہے بابا صرف امت نہ مر جائے سب تو پہلے غوث کتب افدال مرن بلکہ کہنا چیئے دے ہوتے کتے دی مہت مرن کیونکہ انہوں نے کل اختیار تھی عوام کل دے اختیار ہی کون ہی نگاہ مارنے دا پہلے تھے وہ کتے دی مہت مرن کہ جن کے پاس اختیار تھا اور انہوں نے اپنے نبی کی گستاخیاں ہوتے ہوئے دیکھی اور وہ ڈریٹ نہیں کروا سکے امام مالک فرمادہ نے امت مریا امت کون مریا تو سی نہ مر جاؤ پہلے تو آڑے وڈے نہ مرن فراد مجھا کے رکھے آج بزرورت پہی ہے سارے بزرور مر گئے نے اچھا یہ باتیں کریں کعبیج بھی کرینڈ ڈگیزی کعبیج کرینڈ ڈگیزی کعبی والے کی کوئی گرنٹی نہیں ہے کعبی والے نے کہا ہے دنیا بقدر ایفٹ ہے تم اپنے بزرگوں کو خدا کے مقابلے پہ لے کے آتے ہو خدا تو لے کے بھی عظماتا ہے دے کے بھی عظماتا ہے تم اپنے بابوں کے بارے میں بھی یہ کیتہ رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تخلیف دے کے بھی عظماتا ہے اور لے کے بھی عظماتا ہے اس کا مطلب ہے تم نے منی گوڑ بنایا ہے وہ ایک سال ہی اللہ نے عوراہ کا لشکر تباہ کیا اسے یادگار بنانا تھا باس اس کے بعد یزید پلیت کے دور کے اندر کعبی کی بے حرمتی ہوئی اس کے بعد عبد الملک بن بنوان کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروین نہیں کرنا دنیا بقدر ایفٹ ہے لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے بزرگ دنیا کا نظام چلاتے ہیں لہٰذا اگر کسی مزار کے اوپر ہیرون چرس بکے گی بدکاری کرنا ہوگا تو ہم پوچھیں گے کہ تمہارا بابا کدھر ہے کسی مزار پہ اگر بم ٹھکے گا تو ہم پوچھیں گے کہ بابے نے ڈائیو مار کے کیوں نہیں بم کیچ کیا انیس سو پینسٹھ میں تو وہ راوی کے پول پہ آکے ڈائیو مار کے کیچ کیا کرتا تھا آج وہ اپنے جو ہاتھ میں پکڑایا ہے جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی طرح جو ہے وہ میس فیلڈ کر رہا ہے یہ پوچھیں گے کہ تو نے یہ میں پڑایا تھا نا اور جائیں وہ انڈیا والوں نے اپنا میوزیم بنایا ہے وہاں ان کی جو دیویوں نے پکڑے ہیں انہوں نے بام رکھے بھی ہوئے ہیں لیو جی پاکستانی تھے آج تا کہ وہ بام نہیں دخواہ سکے جیڑے پھڑے سن بابا جی نے انہوں نے وہ پھڑ کے رکھے بھی ہوئے جو میوزیم میں ویڈیوز ہیں بغیر تھا ادھر بھی سب فاظت ہو رہی ہے سب کانیاں بنی ہوئی ہیں میڈیا نے کچھ نہیں چھوڑا ان کا اب ان کے پاس چیخو پکار ہے اور وہ اپنے سارے بزرگوں کی کرامتیں چونکہ اب فیلو ہو گئی ہیں ان کا غصہ میرے اوپر نکال رہے ہیں اور آئے دن میرے بارے میں کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو میں تو یقین مانے جو بھی اس طریقے سے بندہ بڑا اگر نکلے گا ویسے تو میں چھوٹوں کے اوپر تو رزانہ بول سکتا ہوں لیکن میں ان کو ہمیشہ اگنور کرتا ہوں لیکن یہ ایک بڑا بندہ نکل کے اس قسم کی باتیں میرے بارے میں کرے تو میں تو نہیں چھوڑوں گا تمہارے سارے ملویوں کو میں نے یہ پانچ حوالے دیئے میں دو سالوں سے دے رہا ہوں ویسے تو دیتے ہوئے مجھے بارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں لیکن جب سے مجھے تم لوگوں نے چھڑنا چروع کیا ہے ایک چشتی رسول اللہ والا والا دیا ہے اس کے بعد میں نے کشف الماجوب سے حوالہ دیا تھا کہ نبی الاسلام کے اوپر جھوٹا سکینڈل باندھا کے انہوں نے اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر نظر پڑی اور اس سے بعد میں شادی کر لی زیادہ بن حارسہ صحابہ اور سکر کے چپٹر میں ٹھیک ہے اس کا جواب ہمیں چاہیے کہ نبی الاسلام کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنے والے بندہ ایسے عقیدے کو چھاپنے والا اس کی کمائی کھانے والا اس کا شریع حکم بیان کریں کیا ہے دو والے ہو گئے تیسرا والا میں نے دیا تھا تذکرہت الالیہ میں ان کے بابا جی فرید الدین اتار نے لکھا کہ باجید بستامی کہتے تھے میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یہ ذرا والا لے جاؤ اور یہ بتاؤ کہ اس کی کمائییں کھانے والے کون ہیں اور ان کے اوپر شریع حکم کیا ہے جنہوں نے نبیل اسلام کی عصمت اور عفت کے اوپر یہ ڈاکہ مارے اس کے بعد پھر میں نے حوالہ دیا تھا تذکرہت الالیہ سے کہ باجید بستامی کہتے تھے میں ہی ارش ہوں میں ہی کرسی ہوں میں ہی ابراہیم ہوں میں ہی موسیٰ ہوں میں ہی عیسیٰ ہوں میں ہی محمد ہوں نعوذ باللہ غلام آمد قادیانی دجال نے ڈریکٹ نہیں کہا کہ میں محمد ہوں اس نے کہا میں ظل محمد ہوں اور وہ بھی اتنے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی کہ بھئی میں نبیل اسلام کی لیگیسی آگے لے کے چالوں صرف غلطی اس سے یہ ہوئی ہے کہ اس نے نبی کا لفظ بول دیا باقی بڑے اترام کے ساتھ اس نے کام ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ حضور کا مشن آگے لے کے چال رہا ہوں ظل محمد کا مطلب یہ نہیں ہے آخری نبی حضور ہی ہے میں امتی نبی کی حیثیت سے ان کا مشن آگے لے کے چال رہا ہوں لیکن ادھر یہ ڈریکٹ کہہ رہا ہے میں محمد ہوں میں ابراہیم ہوں میں عیسیٰ ہوں میں موسیٰ ہوں میں ارچ ہوں میں کرسی ہوں اور انڈ پہ اس نے کہا میں ہی حق ہوں یعنی اللہ بھی میں ہم یہ تذکرات الالیہ میں لکھا ہے اور یہ دفاع کرتے ہیں مفتی انیف قریشی نے تو ابھی تازہ دفاع کیا ہے اس نے کہا ویڈیو میں اس نے کہا میں اس کی تعویل کروں گا کہ یہ وعدت الوجود کا عقیدہ ہے جس کے تحت بیزید بستامی کے موز سے اللہ بول رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھا ہوگا اس کے علاوہ اور بہت سریعی تعویلات ہیں مثلا یہ جو مردہ صاحب جنہو انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی آزم ومن لوائی محمد میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑھا ہے ٹھیک ہے اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ترم کے تحت یہ لفظ بور رہے ہیں ترم کیا ہے وعدت الوجود یہ خاص قیفیت ہے جزم کی خاص قیفیت ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں لوائی آزم ومن لوائی میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھا ہے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح عدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انہی ان اللہ رب العالمی تو اللہ تعالیٰ بھوٹے سے بول سکتا ہے زبان ولی سے نہیں بول سکتا تو اب یہ زبان بایزیر کی نہیں تھی زبان ان کی یہ ایک نام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھا ہے اب اس جائل سے کوئی پوچھے کہ بے قیامت کے دن تو اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا یہ بیزیر کے ہاتھ میں کون سا اللہ کا جھنڈا ہوگا دوسرا جھنڈا جو ہے وہ تو خائن کا ہے بخاری میں آیا کہ ہر خائن کے لئے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا تک یہ تو آڑے باوے انگل اوہ آلے غدارہ لے چھنڈے تھے نہیں کدھ رہے وہ بھی اللہ نہیں مقرر کیا ہوگا وہ تاکہ مدانِ معیشن بنا چلے کے یہ خائن شخص تھا ہر خائن شخص کے اوپر ایک جھنڈا لگایا جائے گا اور پانچ امہ والا میں نے دیا تھا جو کشم الماجوب میں بھی اور تذکرت الالیہ میں بھی اماؤ نیفا کی طرف جھوٹ منصوب کیا کہ وہ حضور کی قبر میں اتر کے خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حضور کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں یہ شیطانی خواب کو رحمانی خواب بنا کے پیش کیا ایک گستہانہ خواب کو اور اس کی میں نے پوری انجین نہیں کیا جو یہ جواب دیتے ہیں ان باتوں کے میں نے ایک ایک چیز کا جواب دیا ہوا ہے لیکن مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے جب یہ جواب دیتے ہیں تو کم از کم یہ مان لیتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے تب ہی بنا جواب دیتا ہے تو جواب دینے کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے اب ان کے پاس آخری جواب یہ ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں کتابیں اگر بدل گئی ہیں تو جن لوگوں نے کتابیں آج تک پرنٹ کی ان کی کمائیاں کھائیں اور اس کے حق میں مناظرے لڑے ان کے اوپر شریع حکم مجھے چاہیے کہاں سے دیں گے وہ تو سارے بیچ میں آ جائیں گے بڑے آمزہ بریلوی صاحب بھی آ جائیں گے پیر میرل شاہ صاحب بھی آ جائیں گے اور ان کے چاچو بھی آ جائیں گے وہ تھانوی صاحب اور تھانوی پارٹی کے دوے تائے بیچ میں آ جائیں گے یہ پیر میرل شاہ صاحب بھی اور آمزہ بریلوی صاحب بھی اب تو ظاہر ہے یہ ایک موہر میں جیسے جیوز اور کرسچنز مسلمانوں کے مقابلے پر ایک ہو گئے تھے اے دو انفی بریلوی انفی دیوبندی کٹھے ہوئے ہیں غم میں ایک جیسا ہو گئے یار وہ بریلوی جو گستاخی کے نیزے کی نوک پر رکھتے تھے دیوبندیوں کو میں اگلے دن ایک بریلوی مولوی کی ویڈیو دیکھ رہا اس نے کہا میرا کام صرف چشتی رسول اللہ کے اوپر بات کرنا ہے رہا تھانوی رسول اللہ والا مسئلہ تو یہ علماء دیوبند خود جواب دیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط کا ہے اس نے کہا اس کا جواب وہ دیں گے پہلے یہ لوگ گستاخی کے نیزے کی نوک پر رکھے ان کو کیا پتا تھا کہ مارے گھر بھی کھورا نکل آئے گا انہیں پتا تھا صرف تھانوی رسول اللہ ہی لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ کا تو ان کو پتا نہیں تھا اب بھی جورت نہیں کر رہے کہ کیمرے میں آگے کہہ دیں کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے کہتے ہیں نہیں اس کا جواب وہ دیں گے اچھا پہلے تو خود ہی تم لوگ جواب دے کے تو دیوبندیوں کو گستاخی رسول واجب القتل قرار دیتے تھے آٹھ صرف ڈھرے میں کہ جس طرح ہی ہم نے نام لیا تو انہوں نے آگے سے کہنا ہے تو اڈاوی چشتی رسول اللہ نکل آئے گا تو پھر انجینئر صاحب کا مقدمہ مضبوط ہو جائے گا انجینئر صاحب کو آپ لوگوں کے کسی مقدمے کو کمزور یا مضبوط بنانے کی کوئی حاجت نہیں ہے انجینئر صاحب کی آواز اللہ کے فضل سے تمہارے گھروں میں پہنچی ہوئی ہے مجھے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے تمہاری آخرت کی فکر کرتا ہوں تو لہٰذا اب یہ تمہارا لیم ایکسکیوز ختم ہو چکا ہے دوسرا انہوں نے ایک ایکسکیوز بنایا تھا جی بخاری میں عدیث ہے کہ تین لوگوں سے کلم اٹھاوا ہے جو جامعہ ترمزی میں پوری سنت کے ساتھ ہے پاگل شخص سویہوہ شخص اور نابالک شخص تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ اللہ کی محبت میں پاگل ہوئے ہوتے تھے اچھا پاگل لفظ نہیں بول دے جی بول دے جی بول دے جی مجنون بھی نہیں بول دے مجزوب اور کلندر پاگل لفظ ہی نہیں بول دے اچھا پاگل سے اگر کلم اٹھاوا ہے اس کا مطلب ہے یہ سارے کلماتیں کوفر ہیں اور پاگل بندہ پھر آپ کا بزرگ نہیں ہونا چاہیے پاگل کی تو پیر بھی نہیں ہو سکتی صحابہ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پاگل ہو کے اپنے ناموں کے قلب میں پڑھوائے ہیں بتاؤ تیسرا دفاع تھا وہ مسلم شیم حدیث ہے وہ ایک بندے نے حضور نے اس کی مثال بیان کی توبہ کرنے والے کی جس کا ساز و سمان اونٹ پہ رکھا وا تھا اور اس کا اونٹ رگستان میں گم گیا جب اسے ملا تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اے اللہ تُو میرا بندہ میں تیرا رب آگے الفاظ ہے من شدت الفرا خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑ کھڑا گئی اس نے کہنا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ تُو میرا رب اُلٹ زبان سے نکل گیا ایک واقعہ ہوا اور وہ بھی جان بوچ کے نہیں زبان لڑ کھڑائی یہاں تو اسے مرفت بنا گئے پیش کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کے تین دفاع تھے اب چوتھا ایک انہوں نے مارکیٹ میں دفاع نکالا تھا وہ بھی میں نے ان کا اُلٹ دیا اور یہ دیس دی کتابیں چوٹھی ہیں دیسا انہیں ساڑھے بزرگاں نہیں نکل آئی ہیں اللہ دے ہو بندے ہو دیس کی کتابوں میں اگر جھوٹے واقعات ہیں تو لوگوں نے منشن کیے مہدسین نے اور تم لوگوں نے تو اپنے جھوٹے واقعات سے اقاعد گھڑے میں ہیں اُلٹا ان کا دفاع کیا ہے نہیں جی بخاری شریف میں موجود ہے انجینئر صاحب خود بھی مان گئے میں ہیں بلکل بخاری شریف میں موجود تھا اور میں نے اس کے اوپر بقیدہ کلیریفکیشن کی پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی وہ کوئی گستاخی نہیں ہے جو لکھی بھی ہے بلکل قرآن میں فٹن بیٹھتی ہے ان کو زغیرہ حدیث میں سے ایک چیز ملی ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبیل اسلام پہ جب وحی میں ڈلے آیا تو آپ نے خودکشی کی کوشش کی وہ کہتے ہیں بخاری میں ایک حرام کام منصوب کیا ہے نبیل اسلام کی طرف تو میں نے اس کا جواب بھی قرآن سے دے دیا ہے کہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا کس عورت کا جو مو بولی ماں تھی اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا تو کیا حضرت یوسف کی توہین ہوئی ہے صرف یہ ہے کہ قصد کر لیتا اللہ نے حفاظت کی بخاری میں بھی لکھا ہے اگر حضرت جبرایل اسلام سامنے نہ آتے نبیل اسلام خودکشی کر لیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی مدد کی نبیل اسلام کو وہ بچانے کے لیے سامنے آگے حضرت جبرایل کیونکہ جب وہی میں ڈلے آیا تو نبیل اسلام کو اس کی شدت فیل ہوتی تھی کہ جلد از جلد قرآن حکیم مجھ پہ نازل ہو یعنی یہ اللہ کی محبت میں جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچایا برہان کے ذریعے نبیل اسلام کو بھی بچا لیا بلکل فٹن بیٹھتا ہے قرآن میں یہ واقعہ کوئی گستا کی نہیں ہے اور کٹ جڑا ہے کوئی ایٹ ٹوٹل انہذا دین مانے اسی جتنے مولوی بنا رہے ہیں نا وہ یہی باتیں اٹھاتے ہیں اور اس طریقے سے سامنے لا کے تو پریزنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہماری کامیابی دیکھیں آپ اللہ کے فضل سے اس رمضان میں جی ٹی وی پہ اہل ادیس عالم خلیل الرحمان صاحب نے بھرے مجمع میں مولویوں کے مجمع کے اندر کیا زبردست جملہ بولا ہے انہوں نے کہا چشنی رسول اللہ والا واقعہ بیان کیا اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اقرار الحسن صاحب اگر اس زمانے میں ہوتے تو خاجہ صاحب کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں جس طرح آج پہنچے ہیں ہاں شوف شوف کے پاس ملایا ہے نا جناب اور ساروں کے چیرے لٹکے میں اس میں مرزے کی روح آگئی ہے میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں مہین الدین سے چشتی سے انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوارے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں تھے نہیں ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے میں تو اس چیز کو اپنے لیے ایک اپرچونٹی سمجھتا ہوں کہ جب یہ میرے نام میں جو مرزا ہے اسے یوز کر کے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں پہلے یہ معاملات چال جاتے تھے ہماری لائف سٹوریز میں جتنے لوگ آئے ہیں 99% لوگوں کو میرا تعریف نیگٹیو ہوئے آپ لوگ یہاں ریل ٹائم مجھے بتائیں نا کتنے ہیں جن کو نیگٹیو میرا تعریف ہوئے کہ بڑی پیڑی شہ آئی سی تو ان مولویوں نے آپ کو تعریف کروایا نا میں نے تو نہیں کروایا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ جب الزام لگاتے ہیں نا اس طریقے سے اس سوالے سے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ اب کچھ اور لوگوں کی ہدایت کا فیصلہ ہونے لگا لیکن جب اس الزام کے ساتھ مجھے اس اعتبار سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ جن کے اپنے بزرگوں نے اپنے ناموں کے قلمیں پڑھائے میں پھر میں نے اس کا جواب ہی دینا ہے جواب دینا ہے میں نے ملکل یہ ذہن میں رکھیے گا جب کوئی بندہ نہاک قتل ہوتا ہے اس کے لئے تو جنت ہے لیکن قاتل کو بھی سزا ہوگی وہ تو آخرت میں پہنچ گیا اللہ نے اس کی شہادت کی برکت سے اس کے گناہوں کو بھی ماف کر دیا لیکن قاتل کو پھر بھی سزا ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ قاتل کو انعام دیا جائے کہ اس نے اس کو شہادت کے رتبے تک پوچھایا جو باپا جانی کہنا ہے دیکھو دو دماغ کتے گیا وہ کہنا ہے جو مجھے شہید کرے گا میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا لوگ تھلے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں انہیں یہ کون سی شریعت ہے یعنی یہ وہ بات ہے جو نہ کسی نبی کے دماغ میں آئی نہ کسی صحابی کے دماغ میں آئی اتنی الٹی سوچ کہ جو مجھے قتل کرے گا میں اسے جنت میں سال لے کے جاؤں گا کہ اس نے مجھے شہادت کے رتبے پر فائز کیا ہے سبحان اللہ یہ ان کی سمجھدانی ہے یقین کریں آج مجھے جتنا غصہ تھا نا میں نے اتنا نکالا نہیں ہے لیکن آج کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن تمہارا شروع ہو گیا ہے یہ ذہن میں رکھنا جو جو بھی اب بابوں کے دفاع کے لیے آئے گا تو میں بالکل اب سیدھ ہوں سیدھی سی بات ہے یہ غریب اللہ کے بندوں بجائے توبہ کرتے ڈیفینسیم مارڈ میں جاتے ہر چوتھے دن ایک بندہ لانچ کر کے میرے بارے میں سٹیٹمنٹ دلواتے ہو بالکل بولو گے جتین دفعہ بولو گے میں اتنی دفعہ بولوں گا ہر دفعہ تون لمح پاوانگا بالکل یہ جو تمہارے دماغ میں آئے کہ اس کو ادارے سپورٹ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو جاؤ تسری غوثے پاک کو لوں مدد مانگو نہ جا کے وہ شاہ منرانی صاحب بھی کہتے تھے ہمیں بغداد سے مدد آتی ہے ہمیں اجمیر سے مدد آتی ہے انہوں مار گئے یہ مدد توڑی جاؤ نا غوثے پاک کو لوں اگلے دن کسی نے پوسٹ لگائی تھی دعوت اسلامی والے چندے کے سوا ہر چیز غوثے پاک سے ہی مانگتے ہیں چندہ بھی غوثے پاک کو لوں مانگو نہ جا کے چندے کے لئے تو ہزاروں باکس لگائے ہیں یہ بھی غوثے پاک کو لوں مانگو نہ تو میرے بھائی تعفوظ فرام ہو رہا ہے قرآن و سنت کی دعوت کی برکت سے تعفوظ فرام ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے لہذا یہ جو تم نے بار بار ایک راگ لابا ہوئے ہیں کہ یہ انجینئر صاحب ہمارے علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتے یہ تمہارے شوق میں تو میں بہت پہلے کہا چکا ہوں کہ لاؤ مفتی منیب کو لانچ کرو میں تو چاہتا ہوں کہ نیشنل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو اور میں مفتی منیب صاحب کو ویڈیوز دکھاؤں ان کے بزرگوں کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مفتی منیب یہ رسک لے سکتا ہے کہ میں اسے کہوں کہ یہ بتاؤ یہ پیر میلنی نے جو لکھا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کو کوٹ کی ہے تو کیا کہہ گا ٹھیک کوٹ کی ہے اگر وہ کہہ گا نا یہ کتاب بدل گیا ہے تو میں کہوں گا یہ پرنٹ کس نے کی ہے ارسانہ گولڈیا نے اچھا تو ان کے اوپر شریع حکم بیان کرو جو لوگ یہ کفری کتاب چھاپ رہے ہیں ان کی کمائی علالہ یا رام پھر گولڈ لے لے جانن تپ مفتی منیب جانے یہ وجہ یہ نہیں نکل رہا لہذا یہ دھمکیاں لگانا چھوڑ دے مجھے کہ جی پیر میل جیہ صاحب نکلے تھے غلامت کا دیانی دجال کے مقابلے پہ اور یہ ہمارے علماء کا سامنہ نہیں کرتا اب نکالو نا کدھر ہے تمہارا بڑا اس زمانے میں پیر میل جیہ صاحب بڑے تھے نا یا سناولہ امرصدی صاحب تھے اہل عدیث کے اس وقت تمہارا بڑا کون ہے تکی عثمانی ہے مفتی منیب ہے تو ٹھیک ہے دونوں مل کے آؤ نا سب سے بڑا فتنہ تمہارے اوپر لانچ ہوئے نا چشتی رسول اللہ پارٹی اور تھانوی رسول اللہ پارٹی کے اوپر تو میں تو تیار ہوں دونوں مل کے آؤ لہذا یہ آندہ جب کبھی بھی یہ دھمکی لگائے نا کہ انجینئر صاحب نہیں بیٹھتے تو بتاؤ انجینئر صاحب تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں شوق ہے بڑا لانچ کرو یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچے بھیج دو گے بڑا لانچ کرو نیشنل ٹی وی پہ بیٹھو مسئلہ حل کرو یار تحفظ ورام کیا وہ ہے پاکستان کے آئین میں قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتے اگر یہاں بیٹھ کے میں تبلیغ کر رہا ہوں تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ میں غلام آمد قادیانی دجال چشتی دجال شبلی دجال تھانوی دجال بقول تمہارے کیونکہ تم تو کہتے ہوگی یہ معرفت کی باتیں ان کے خلاف ختم نبوت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں تم صرف اینٹی قادیانی بول رہے ہو ختم نبوت پہ بول ہی نہیں سکتے اس کے کاپی رائٹس میرے پاس ہیں جس دن تم نے ختم نبوت پہ بات کینا تو تم اپنے دھرنے لہور سے نہیں نکل سکتے لے کے سب سے پہلے تمہیں لہور میں زیاؤل قرآن پبلیکیشن شبیر بردرز یہ سارے جو مکتبے بند کروانے پڑیں گے جدہ سے یہ گستاخانہ کتابیں چھاپ رہی ہیں اسلامباد کیا دھرنہ لینے کے لیے آتے ہیں اللہ اور میں بند کروانا یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے انہی سے چندے لے کے کھاتے ہیں تو جب جب یہ سامنے آوگے تب تب میں اللہ کے فضل سے ایک ایک چیز کھول کے بیان کروں گا بلکل میری طرف سے اب کوئی نرمی والا رویہ نہ رکھنا ہے بلکل یہ نرمی والا رویہ اس وقت تک تھا جب یہ دعوت حق کمزور تھی بلکل عزت عمر نے جس طرح کہا تھا نا کہ اس وقت مسلمان کمزور تھے تو نبی الاسلام نے تمہیں یہ زمینیں بھی دی تھی اب تم سے واپس لیں گے اگر ان کے اوپر تم کاشکاری نہیں کرو گے یہ مسلمانوں کی عوام کا مال ہے تو مولویو اب بلکل اپنے دمائے سے نکال دو کہ میں نے کوئی نرم رویہ تمہارے بارے میں افتیار کرنا ہے کیونکہ میں نے یہ پندرہ سولہ سال جس طریقے سے پیار محبت سے تم لوگوں کو حافظہ اللہ کہہ کے تمہارے بڑوں کو احترام کے ساتھ مولانا عیشہ علی تھانوی صاحب آلہ حضرت بریلوی صاحب کہہ کہہ کے پکا رہے ہیں اس کا انڈ ازلٹ یہ ہے کہ تم لوگ میرے بارے میں اس قسم کے بکواسیات کرتے ہو تو بلکل میں دنکے کی چوٹ پہ کوئی کسی بزرگ کا لیاز نہیں کروں گا اور نہ میں کسی بزرگ کا دفاع کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں تمہارے باپ ہیں تم خود دفاع کرو ان کی طرف سے میں نے کوئی دفاع نہیں کرنا زندہ ہیں مردہ ہیں اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں اگر انہوں نے یہ سب کچھ کلوایا ہے تو اللہ کی جہنموں میں ہوں گے اور اگر نہیں کلوایا ہے تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے بشرتے کہ ان کے عقیدے بھی صحیح ہوئے صرف نا کلوانے سے نہیں ہم تو ان کے عقیدے بھی یہ بار بار کہتے ہیں جی وہ پوری ان کے کتابوں میں انجینئر صاحب کو یہی باتیں نظر آئی ہیں نہیں جی سر پوری کتاب ہی فراد دے لیکن وہ فراد تم لوگ مانو گی نہیں میں آیت پڑھوں گا اور کشور مجوب کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کروں گا میرے نزدیک پوری کشور مجوب میں ایک سوا بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہ لکھی ہو قرآن و سنت کے لیکن جب وہ میں پیش کروں گا نا تم قرآن و سنت کو تو مانتے نہیں ہو تم کہتے ہو جی داتا صاحب نو نہیں سی پتا تم ٹھکراد ہوگے میں نے اس لئے چکیوں مارے ہے گستاخی علا کہ جو تمہارا عام آدمی میں بھی کہے بات تو صحیح ہے بات تو صحیح ہے اب چشنی رسول اللہ جب نکلتا ہے ساری ان کی امام بھی کہتا ہے بات تو صحیح ہے ورنہ تو سارے کا سارا حش بحیشت کفر و شرک کا پلند ہے لوگ کہتے ہیں یہ تھوڑی سی بات انجنیر صاحب کو نظر آئی ہے سرکار ساری تعلیمات ہی قرآن و سنت کے خلاف ہیں لیکن وہ خلاف ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں مجھے آیت پیش کرنی پڑے گی بخاری کے عدیث پیش کرنی پڑے گی اور تمہارے پاس اینڈ پہ جواب ہوگا کہ یہ آیت عدیث تو ہمارے بزرگوں کو بھی پتا تھی پھر انہوں نے یہ کیوں لکھا تو پھر میں کیا کروں گا اب تو میں یہ کہوں گا کہ تمہارے بزرگوں نے قرآن عدیث پڑھے ہی نہیں ہوا تھا نسو لے جاؤ لیکن عام آدمی کو سمجھانے کے لیے میرے پاس کوئی ایسا تیار ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی بھی کہ بات تو صحیح ہے وہ پھر یہ ہے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ شبلی رسول اللہ گستاخانہ بارتیں اس لیے میں نے ان چیزوں کا سہارا لیا ہے میرے پاس تو آسانی سے چیزیں موجود تھی علی اجویڈی صاحب خود کہتے ہیں کشور ماجوب میں میرا مسنا پھاس گیا میں نے جا کے بازید بستامی کی قبر پہ رات گزاری وہاں پہ مراقبہ کیا اب یہ سب فراد ہے لیکن اگر میں یہ بیان کروں تو وہ کہیں گے نہیں جی اگر یہ فراد تھا تو مہینوں دن چشتی صاحب نے مراقبہ کیوں کیا تھا ادھر آگے لور آگے سے جواب میں وہ یہ کہیں گے میں ان کو حدیثیں سناؤں گا مسلم شریف کی کہ قبروں پہ مارتیں مت بناو قبروں کو پکا نہ کرو انو پر مت بیٹھو نہ ڈریکٹ بیٹھو نہ مجاور بن کے یہ کہیں گے جی یہ حدیثیں ان بزرگوں کو نہیں پتا تھی تو حدیث کے مقابلے پہ بزرگوں کے اقوال لے آئیں گے لیکن سرکار گستاخی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے مقابلے پہ کوئی چیز نہیں آ سکتی اب آپ کو پتا چلا ہے اتنی چھوٹی سی پڑیا لکھ کے اسامل ارمین آمزہ بریلوی نے پورے دیوبند مدرسے کو کس طرح گستاخی کی نیزے کی نوک پہ اٹھایا ہوا ہزاروں علماء فیل ہوگے ایک آمزہ بریلوی کو کابو کرنے میں کیوں اس نے چیز ہی ایسی پکڑ لی تھی پانچ بارتیں اس نے پکڑی ان میں سے بھی چار دیوبندیوں کی ہیں ایک غلامت کا ذیانی دچال کی ہے چار بارتیں پکڑ کے پوری جو بندیت وہ لٹ دی ایک بندے نے تو یہ آلہ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہے آلہ حضرت کو کیا پتا تھا کہ منوی کسی نے مو نہ پا لینا ہے اسی طریقے سے کہ ان صوفیاء کی تعلیمات میں صحیح باتیں بھی ہیں سرکار جن کو آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے بلکل منافع ہیں شروع سے لے کے آخر تک میں ایک ایک صفحے کا بوسمارٹم کر سکتا ہوں کہ کیا کچھ لکھا ہے ان کی کتابوں کے اندر لیکن ان کے مقابلے پہ قرآن و سنت سے جب میں دلائل رکھوں گا لوگ نہیں مانیں گے لوگ کہیں گے نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے پھر کیوں لکھی لیکن چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ شبلی رسول اللہ اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی معرفت کی بات ہوگی جو انہوں نے لکھی آگے کہتے ہیں جی اگر یہ ہمارے بزرگوں نے کلمیں پڑھائے ہوتے تو آج یہ عملی تواتر سے آگے چل رہے ہوتے کلمیں جی عملی تواتر سے چل رہے ہیں تب ہی کتابوں میں چھاپے ہیں تب ہی تو دوزار نو میں مناظرے میں دفاع کیا ہوا ہے چل رہے ہیں لیکن ہم پڑھتے تو نہیں ہیں وہ تو جناب قادیانی بھی نہیں غلامت قادیانی دجال کے نام کا کلمہ پڑھتے جائیں وہ رسول اللہ کا ہی کلمہ پڑھتے آخری نبی نبی علیہ السلام کو ہی کہتے ہیں وہ تو اس کو عمدی نبی کہتے ہیں آپ جائیں ان سے پوچھیں کہ بھی آخری کتاب کونسی ہے وہ کہیں گے قرآن ان سے پوچھیں مسلمانوں کے چار خلیفہ کونسی ہیں وہ کہیں گے ابو بکر عمر عثمانو علی ظاہر ہے سنیوں میں سے ایک فرقہ نکلا تھا نا قادیانی شیعہ کا فرقہ نہیں تھا سنیوں کا تھا ہنفی آج تک ہنفی ہیں تو باتیں تو ساری وہ بھی یہی کر رہے ہیں لیکن ختم نبوت کے ساتھ انہوں نے جو کھلواڑ کیا اس کی وجہ سے ہم نے انہیں کافر ڈیکلئر کیا تو قادیانی اگر کھلواڑ کریں تو وہ کافر ہیں تم اور تمہارے بزرگ رحمت اللہ لیں الٹا جو تمہاری غلطی ہائلائٹ کرے بجائے اسے ایکسپٹ کرنے کے اس کے پر چڑھ دوڑو اس کے پر فتوے لگاؤ کہ اس سے تحفظ فرام کیا ہوا ہے اور یہ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتا ہمارے علماء مناظرے کے لیے جاتے ہیں یہ مناظرہ نہیں کرتا وہ کون آیا ہے تمہارے بڑوں میں سے بتاؤ تمہارے بڑے تو اپنا عقیدہ چھوڑ گئے میری وجہ سے مفتی منیب صاحب کو فتوہ لکھنا پڑ گیا مفتی منیب ان کی صلح کرانے ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں جیل امانہ کو مسئلہ تھا چلے آن لائن آ جاتے انہیں پتہ صحیح باتیں کر رہے ہیں الٹا جب مفتی انیب قریشی یہاں سے ہو کے گیا انہوں نے مفتی انیب قریشی کے خلاف ویڈیو پناہ دی کہ یہ کونسا مناظر ہے کہ اکیلہ جائے بندہ اور اکیلہ بھاگ کے تو فتحیاب ہو کے تو واپس آ جائے اور ویڈیو دیکھی ہے اور چیک تر ہو کہ مفتی صاحب نہ ہوئی اندر خانے اگلی کل آپ سمجھو کیوں نہیں بول رہے اس کے ہم تو سارے بڑے نکل آئے تھے نا اگر نعوذ باللہ تم مجھے غلامت قادیانی دجال کی جگہ مانتے ہو پیسے تو وہ بہت چھوٹا تھا میں تو اس کو بھی اور تمہارے بڑوں کو بھی بہت چھوٹا سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ جو اللہ کے فضل سے عربی والا فتنہ تمہارے اوپر مسلط ہوا ہے ازبائش کی شکل میں قرآن و سنت کی دعوت یہ تو اس کی ہٹ تمہاری آنے والی نسلوں نے بھی محسوس کرنی ہے اور تمہارے مرے وے بزرگوں نے اپنی قبروں کے اندر محسوس کرنی ہے اللہ کے فضل سے میں نے آپ لوگوں کو کئی سال پہلے کہا تھا اس دعوت کو عام دعوت نہیں سمجھنی کہ یہ ایک بندہ آیا اور وہ چلا گیا ہے نہیں یہ بندہ آیا ہے بات بتا کے حق بتا کے لوگوں کو جا رہا ہے اب کوئی اور ریمیڈی اس کی ممکن نہیں ہے کوئی یہود و نصارہ کی کتابیں نہیں کہہ دیتے اس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے اگر مسلمان بن کے رہنا ہے تو ان کتابوں کو بننا ہوگا اور پھر وہ مسلمان تمہیں وہ والا بننا پڑے گا جو کتاب و سنت والا ہے بابوں والا دین اب تمہارا نہیں چلنا تو آپ لوگ خود کیوں نہیں سوچتے کہ پیر میرے علی شاہ صاحب نکلے تھے تو آج کیا مفتی منیب یا مفتی تکی عثمانی یا ساجد میر ان کو نہیں نکلنا چاہیے اتنا بڑا فتنہ آگیا ہے ہر مسجد میں میرے خلاف جمعہ پڑا آ رہے ہیں جو مولوی اٹھتا ہے وہ ریپلائی ٹو انجینئر میں مرزا کرتا ہے بڑے کنے مار گئے ہیں ریٹل میں کوئی فتوہ دے دیں بائی نیم مجھے کبھی منشن کریں پہلے تو ان کو یہ تھا نا کہ وہ ہمارے بڑوں نے نام لیا تو انجینئر سامن شہور ہوڑ ہے ان کے انہوں نے مسئلہ ختم ہو گیا انہوں نے توانو مشہوریہ ستے میرے نادی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ بات تم پندنہ سال پہلے کر سکتے تھے اب کیا مسئلہ ہے آج کی ڈیٹ میں 23 جون 2024 کو کیا مسئلہ ہے کہ تمہارا کوئی بڑا کیوں نہیں باہر نکلتا اور وہ کہتا کہ انجینئر صاحب میں تھانوی رسول اللہ چیستی رسول اللہ کا دفاع کرنے کے لئے تیار ہوں یا میں ایسے کفر کہتا ہوں اس پہ مجھ سے بات کرلو بلکل اس پہ بھی بات ہوگی خالی کفر کہنے سے مسئلہ نہیں آلوگا میں پھر رکھوں گا ان کے سارے بزرگوں کی عبارتیں ان کے مناظرے کی ویڈیوز رکھوں گا ان کو وہ مقتبے بتاؤں گا جہاں سے کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں اور میں کہوں گا شریح حکم ابھی بیان کرو اور آج تک جتنے لوگ پرنٹ کرتے رہے ان کا شریح حکم بھی بیان کرو مجھے بتایا ہے یہ شریح حکم بیان کر کے مفتی صاحب کارپورٹ سکتے ہیں نوٹ اٹال نیور یہ بڑا شوک ہے نا یہ یہ زہیر الہسن کو خدمہ نبوت پہ کام کرنے کا تو جنہ بان ہاں ذرا تو مان جنہ اور میں تیرے بابی آرہی کہا تو سب سے وڑا زلیل ہے اور مین کے اندر لگاو ہے تو نکل کڑچہ بار تو کہہ بھی یہ چشتی وصول اللہ غلط ہے اور ایک ایک کتاب دا نال ہے پیر میرلیا صاحب دی تھانوی صاحب دی آمزہ بریلوی صاحب دی اور اڑا مولویوں نے بھی نال ہے جنہوں نے منادرین دفاع کیتا ہے بالکل زیرو ٹالنس ہے اب یہ انہوں نے بار بار یہ کر کے مجھے اس نہج پہ بچا دی ہے کہ میری بالکل زیرو ٹالنس ہے اب ان کے بارے میں کلیر کٹ ٹھیک ہے تحفظ فرام کیا ہے تحفظ تو تم لوگوں کو فرام ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو تم مرتض اور کافر کہتے رہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو تم گستاخِ رسول کہتے رہے پورا فرقہ اس کے اوپر کھڑا وا ہے کہ باقی سارے گستاخِ رسول ہیں آج تمہارے بزرگوں کا کام جو ڈالا وا ہے میں نے نکال کے باہر تمہارے سامنے رکھا ہے تو آج تم لوگوں کو جو ہے وہ اب اس کی ہٹ فیل ہونا شروع ہو گئی ہے ساری پرانی چیزوں کے پر مافیاں مانگو تو ادھر بھائی یہ بگت ہو گئے تمہاری آنے والی نسلیں بھی بگتیں گی اگر ہوئی تو بیسے تھے اے انہوں نے نسلیں چینج ہو گئی ہیں تاڑے بزرگ سارے فیل ہو گئے ہیں یہ تمہارے ساتھ ہونا تھا بارہ سو سال میں جو تم نے عزت اویل کی تھی بارہ سالوں کے اندر ایک نارے نے ان کے بابوں کا سارے کا سارا فرقہ اکھاڑ کے رکھتی ہے میں نے نبی سا ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شائع کوئی نہیں صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین ایلہ یوم الدین آمین